ہم پانچ تکبیریں اپنے نمازِ جنازہ میں کیوں پڑھتے ہیں؟ نمازِ جنازہ کی پانچ تکبیریں پڑھنے کی علت موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہی سوال ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بہت سارے اہلِ سنت دوست شیعانِ حیدرِ قرار کے بارے میں اکثر سوالات پوچھتے رہتے ہیں اور ان کے سوالات مختلف موضوعات پر مشتمل ہوتے ہیں جن میں سے ایک موضوع نمازِ جنازہ ہے اور سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ شیعہ لوگ اپنے جنازہ میں پانچ تکبیریں کیوں پڑھتے ہیں؟ یعنی نمازِ جنازہ کی جو پانچ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں وہ شیعہ پانچ کیوں پڑھتے ہیں؟ جبکہ اہلِ سنت برادران نمازِ جنازہ میں چار تکبیریں پڑھتے ہیں اور یہ ایسا سوال ہے جس کے بارے میں اکثر شیعہ مومنین بھی یقیناً سوچتے ہیں کہ ہم پانچ تکبیریں اپنے نمازِ جنازہ میں کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ آج کے دور کا سوال نہیں ہے بلکہ اہم اہلِ بیت علیہ السلام کے عدوارِ مبارکہ میں بھی لوگوں نے یہ سوال کیے ہیں اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہی سوال ہوا کہ آپ نے پانچ تکبیروں کا جو حکم فرمایا ہے اس کی کیا وجہ ہے جس کے بارے میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ہاں جو پانچ تکبیریں نمازِ جنازہ کے لیے بتائی گئی ہیں تو اس کا ریزن اس کی وجہ اس کا سبب یہ ہے کہ دن میں پانچ نمازیں انسان پر واجب ہیں اور ہر ایک تکبیر ایک نماز کے متبادل ہے جو تکبیر نمازِ جنازہ میں کہی جاتی ہے ہمارے ہاں یعنی شیعانِ حیدرِ قرار علیہ السلام کے ہاں تو نمازِ جنازہ کی پانچ تکبیریں پڑھنے کی علت موجود ہے اب میں اہلِ سنت دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنے علماء سے پوچھئے گا کہ وہ جو نمازِ جنازہ میں چار تکبیریں پڑھتے ہیں تو اس کا سبب کیا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ فرجم